جینیو کے پرف چادر سنگت دیکش کنہیہ کمار کے خلاف بھارتی کمیونسٹ پارٹی سی پی آئی نے نندہ پرستاؤ پارت کیا ہے کنہیہ کے خلاف یہ کاروائی پٹنا آفیس میں کاریالی سچیو اندربہوشن ورما کے ساتھ مار پیٹ کرنے کے بعد کی گئی ہے ہیدر آباد میں نیشنل کاؤنسل کی بیٹک میں یہ نندہ پرستاؤ پارت کیا گیا ہے ایک دسمبر دوہزار بیس کو کنہیہ کمار پٹنا کاریالی میں اپنے سمرتکوں کے ساتھ پہنچے تھے وہاں بیگو سرائے جیلا کاؤنسل کو لے کر بیٹک ہونی تھی مگر کسی کارن سے یہ بیٹک ستھاگت کر دی گئی تھی لیکن اس کے ستھاگت ہونے کی خبر کنہیہ کمار کو نہیں دی گئی اتنے سے بعد پر کنہیہ کے سمرتکوں نے پردیش کاریالی سچیو اندربہوشن ورما کے ساتھ بدسلو کی دھکا مکھی اور مار پیٹ کی اس معاملے پر کنہیہ کمار اور ان کے ساتھیوں کے خلاف راشتی نترتو سے کاروائی کی مانگ کی گئی تھی تب اس گھٹنا پر پاٹی کے بڑی نتاؤں نے کچھ نہیں کہا تھا حالانکہ کنہیہ کمار نے بعد میں صفائی دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہنسا کے حصہ نہیں تھے کنہیہ کمار سی پی آئی کے نیشنل ایگزیکیوٹیو کاؤنسل کے صدر سے ہیں مگر تبیت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بیٹک میں شامل نہیں تھے نیشنل ایگزیکیوٹیوٹیو کاؤنسل کے 110 صدر سونی اس مٹنگ میں شرکت کی تھی سی پی آئی کے راجیہ سچیو دی راجہ بھی موجود تھے کنہیہ کمار کے خلاف نیندہ پرستاؤ کا ماتر تین صدر سچیو نے ہی ورود کیا تھا تیلنگانہ سی پی آئی کے راجیہ سچیو سی ونکیٹ ریڈی نے کہا ہے کہ نیندہ پرستاؤ میں کہا گیا ہے کہ اس نوجوان نیتا کو اس طرح کی چیجوں سے بچنا چاہیے بیہار کے کاریالے سچیو اندربہو شرف ورما کے ساتھ ہوئی بدسلوکی پر خید بھی پرکٹ کیا گیا حالانکہ اس گھٹنا کے بعد کنہیہ کمار نے کہا تھا کہ وہ کسی طرح کی مارپیٹ کا حصہ نہیں تھے کنہیہ کمار کے ساتھ آئے دن ویباد جڑتے جا رہے ہیں پچھلے سال فروری میں دلے سرکار نے ان کے خلاف دیش دروہ کا کیس چلانی کی عنواتی دی تھی اس سے پہلے دوہزار انیس میں لوگ سبحچناو میں اس تھانی لوگوں نے بھی آروپ لگایا تھا کہ کنہیہ کمار کے سمرتھکوں نے ان کے ساتھ مارپیٹ کی تھی پیورو رپورٹ خبریہ بھی تک